اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر محمد یونس اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اب بریڈنگ سیزن شروع ہو چکا ہے مطلب کہ وہ سیزن جس میں ہم نے میکسیمم انیمل کو انسیمنیٹ کر کے پریگنٹ کرنا ہے تو اس سیزن کی شروعات ہو چکی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈیسس کریں گے کہ اس بریڈنگ سیزن کے لیے یا انسیمنیشن کے لیے جو انیملز ہیں ان کی کیس طرح تیاری کروائیں کہ میکسیمم نمبر آف انیمل جو ہیں آپ اس سیزن میں پریگنٹ کر سکیں یہ جو سیزن ہوتا ہے یہ لیمیٹڈ ہوتا ہے تو ہر فارمر کی کوشش ہوتی ہے کہ اس چھوٹے سے سیزن میں میکسیمم نمبر آف انیمل جو ہیں ہم پریگنٹ کر لیں تیاری کی حصر نہ کروا رہا ہے کہ جو میکسیمم ہمارا ہرڈ ہے وہ اسی سیزن میں پریگنٹ ہو جائے تو تیاری کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم جو ہیں اپنے انیملز کو پین واش اوٹ دیتے ہیں یہ واش اوٹ کب دینے چاہیے ہیں یہ ہر فارم کی ایک سیپریٹ روٹین ہے کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے بیس دنوں میں واش اوٹ دے دیں لیکن جو ہمارا پروسیجر ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جب ہم پروٹوکول لگانا شروع کرتے ہیں فارم پہ تو پروٹوکول لگانے سے کچھ دن پہلے انیملز چیک کرتے ہیں اور چیک کرنے کے ساتھ جو انیملز ہیں ہم ان کو تین واش اوٹ دیتے ہیں تین واش اوٹ ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ دسکس کرتے ہیں کہ ان میں کون کون سی میڈیسن ہم یوز کرتے ہیں جو سب سے پہلا واش اوٹ ہے وہ ہم واش اوٹ کرتے ہیں یا جانوار جو جو مطلب ہمارا بریڈنگ کے لئے تیار ہو رہا ہے اس کے بچے دانی میں دوائی رکھتے ہیں سب سے پہلی جو دوائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لگال زائیوڑی ہیں یہ جو پروڈکٹ ہے یہ بیسیکلی میڈیکل سٹور کا پروڈکٹ ہے اس کا جو ہم سلوشن بناتے ہیں وہ بناتے ہیں فور پرسنٹ اور اگر انیمل زیادہ پروڈومیٹک ہے تو اس کو ہم فائی پرسنٹ بھی رکھ دیتے ہیں جو اس کی ایک نارمل ریو ہے وہ ہے تھری تو فائی پرسنٹ اور اکثر ہم نے یہ اب نوٹ بھی کیا ہے کہ اگر ہم دس انیمل میں لگالز آئیوڈین کا سلوشن رکھتے ہیں تو دس میں سے دو یا تین انیمل لازمی ہیٹ میں آ جاتے ہیں لوگالزین کے ساتھ جانوار کے ہیٹ میں آنے کا ایک جو پروسس آئے وہ ایک سیپریٹ ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جو فور پرسنٹ سلوشن بنائیں گے یا تھری پرسنٹ وہ اس طرح ہوگا کہ جو نارمل سی لائن ہے وہ آپ لیں گے نائنٹی سکس ایمل مطلب چینویں ایمل لیں گے آپ نارمل سی لائن اور اس میں جو ایکس یہ چار ایمل آپ لگالز آئیوڈین ڈالیں گے تو یہ فور پرسنٹ سلوشن بن جائے گا یہ تھا ہمارا پہلا واش دوسرا واش ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے اکسی ٹیٹرا سیکلین کے ساتھ یہ جو اس وقت ہم آکسی ٹیٹرا سیکلین ہی یوز کر رہے ہیں یہ 5% ہے لازمی نہیں کہ آپ نے 5% استعمال کرنی ہے آپ 10% بھی یوز کر سکتے ہیں آپ 20% بھی آکسی ٹیٹرا سیکلین یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارا ہوتا ہے دوسرا واش ہوتا ہے اور جو آکسی ٹیٹرا سیکلین کا جو سلوشن بنانا ہے وہ بھی آپ نے بنانا ہے 10% اگر ہمارا انیمل جو ہے وہ زیادہ پروبلومیٹک ہے جس طرح اس کو مطلب سویر کی مٹریٹس ہے یا پائیو میٹرہ ہے تو اس کو ہم ساتھ میں تیسرا واش اوٹ بھی دیتے ہیں جس میں ہم پھر یوز کرتے ہیں پنسلین گروپ پنسلین گروپ میں آپ پی جی ویٹ یوز کر سکتے ہیں پنبیٹک یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے زیادہ اچھے والی پنسلین یوز کرتی ہے تو اس میں کمبیٹسلین اے لے آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ پی پی ایس اے لے آ جاتا ہے اس طرح اور بھی کافی ساری کمپنیوں کے پروڈکٹس ہیں جو ہمارے انیملز ہیں اور اس میں ہم دو ہی واش کرتے ہیں ایک جو ہے وہ لگالدہ اوڈین کے ساتھ اور جو دوسرا ہے وہ آکسی ٹیٹریسکلین کے ساتھ تیسرے واش اوٹ کی طورت میں بہت ہی کم پڑتی ہے اور جب ہم یہ واش اوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم جانور کو لگاتے ہیں ویٹامین اے ڈی تھری یہ جو ویٹامین اے ڈی تھری ہے یہ بھی ہم مسلسل تین دن لگاتے ہیں جتنے دن مطلب انیمل کا واش اوٹ چلتا ہے تو ساتھ ساتھ ہم جانور کو یہ ویٹامین اے ڈی تھری بھی لگاتے ہیں اس کے لئے اگر آپ ویٹامین اے ڈی تھری کے ساتھ سیلیویٹ یا ڈیلما ویٹال یا اس کی کمپوزیشن میں کوئی اور پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو آپ وہ اچھے ریزلٹس ملیں گے لیکن سیلیویٹ یا ڈیلما ویٹال یوز کرنے کا جو ایک نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ریاکشن آتے ہیں یہ جو ریاکشن ہے بعض اوقات مائلڈ ہوتے ہیں اور بعض اوقات اتنے سویر ہوتے ہیں کہ جانور کے ڈی تھری بھی ہو جاتی ہے تو اس لئے جو ہم یہ سیلیویٹ یا ڈیلما ویٹال 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 نہیں لگاتے اگر وہ لگائیں تو اس کے ریزلٹس اچھی آتے ہیں ہماری ویڈیو کہ ہم نے جانور کی جو بچے دانیوں اس کی کیسے طرح صفائی کرنی ہے یا کیسے طرح جانور کی جو بچے دانیوں اس کو واش کرنا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہم پروٹوکول لگائیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا پروٹوکول کیسے طرح کی اینمر کو لگانا چاہیے تو وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم جو ہے دس دس انیمال کا گروپ بناتے ہیں واش اوڈ کے لیے تو ہم جو سلوشن ہوتا ہے ساپسار اور نارمال فی لین کی ڈریپ میں تیار کر لیتے ہیں یہ ایک لیتر نارمال سی لین میں جو ہے ہم نے تیس سی سی جو ہے لگال دائیوڈین ڈالی ہے کیونکہ یہ جو ہمارے پاس گروپ ہے یہ دس انیمال کا ہے جس کو ہم نے واش اوڈ کرنا ہے یہ جو سلوشن بن گیا ہے یہ تھری پرسنٹ سلوشن ہے اگر ہم فائی پرسنٹ پہ جاتے ہیں تو مسئلہ یہ آئے گا کہ جانور کو ایڈیوٹیشن ہوگی اور جانور جو ہیں وہ آوازیں نکالتے رہیں گے سارا دن